ویلکم ٹو می چینل کیچن ویڈ سبا احمد بہت زیادہ خستہ اور مزیدار بسکٹ اور بسکٹ بہت اقسام کے بنائے جاتے ہیں لیکن جو بسکٹ ہم آج بنائیں گے وہ بہت زیادہ ایزی ریسی بھی ہے اور کوئی بھی آسانی سے تیار کر سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آٹے سے اتنے دھیر سارے بسکٹ تیار کیے ہیں تو آپ بھی گھر پر بیکری جیسے خستہ بسکٹ تیار کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسی بھی اور بسکٹ بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسی بھی بسکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آدھا کپ پسی ہوئی چینی لیں گے اور ساتھ میں ہم آدھا کپ آئل لیں گے آپ بٹر یا پھر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ مکس کریں گے اچھی طرح سے اور چینی کی کوئی بھی گھٹلی باقی نہیں رہنی چاہیے اور آئل اور چینی جو ہے وہ ایک دم سے بہت اچھی طرح سے مکس ہونا چاہیے بلکل اس طرح سے ایک سمودھ سا جو ہے وہ پیسٹ بن جانا چاہیے اور آپ ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے اب ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے اور مکس کریں گے اچھی طرح سے کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے آدھا ٹی سپون کیوڑا ایسنس یا پھر آپ وینیلا ایسنس یا پھر کوئی بھی خوشبو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور یہاں پر میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈیسینیٹڈ کوکونٹ شامل کروں گے یہاں پیسا ہوا ناریل کہلیں اور اب ہم اس سے بھی اچھے طرح سے مکس کریں گے تمام چیزوں کے ساتھ اور یہاں پر ہم ایک کا پارٹا لیں گے اور لازمی چھان کر لیں گے اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اور جب اس طرح سے ہو جائے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے گون لیں گے جس طرح سے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں اس طرح سے گون دیں گے اور اس کی ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے اسے اکٹھا کر لیں گے ایک جگہ پہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مٹھی بن رہی ہے تو بائنڈنگ ہو رہی ہے بہت اچھے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈو تیار ہیں ہم نے اسے گون دنے کے لیے دودھ یا پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا تو آپ بھی استعمال نہیں کیجئے گا اب ہم بسکٹ بنانا شروع کریں گے اور تھوڑا سا میکس جو ہے وہ ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے اس کا پیڑا بنائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے حصوں میں تقسیم کر لیں گے تاکہ ہمیں اسے ڈیوائیڈ کرنے میں مشکل نہ ہو کم یا زیادہ کرنا ہوگا تو وہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم ان کی بالز بنائیں گے کریک کے بغیر جو ہیں وہ بالز تیار ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ اچھی طرح سے بیک ہوں اور یہاں پر ہم ایک بال کو ہاتھ پر رکھیں گے ہلکا سا پریس کریں گے اور انگوٹے کی مدد سے تھوڑا سا نشان بنائیں گے آپ چاہیں تو آپ یہ ڈیزائن نہیں بنائیں اور اگر چاہیں تو بنا لیں ادروائز آپ اس طرح سے بس گول بسکٹ بھی بنا کر بیک کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی اسے تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ دے سکتے ہیں اور اگر کنارہ تھوڑا سا کریک ہو جائے تو آپ کنارے کو سیٹ کر لیجئے گا اور بسکٹ جو ہے اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے تو ہم تمام بسکٹ اسی طرح تیار کریں گے گول بسکٹ بھی میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں اسی طرح سے ہم ایک بال لیں گے ہلکا سا ہاتھ پر رکھیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے اور اس طرح سے اس کی گول شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو ہم نے تمام بسکٹ جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب انہیں بیکرنے کی تیاری کرتے ہیں ایک بیکنگ ٹری لیں گے اور اس میں ہم نے بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور بسکٹ میں آئل آر ریڈی کافی ہے تو وہ خود پہ خود پیپر پہ لگ گیا ہے اور اب میں آپ کو اوون کی ٹائمنگ بتائے دیتی ہوں تو ایک سو اسی کے ٹیمپریچر پر پانچ منٹ کے لیے اوون کو پری ہیٹ کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک بسکٹ کو بیک کریں گے اور جو لوگ ویتاوٹ اوون پتیلے یا کڑاہی میں بیک کریں گے وہ بیس منٹ کے بعد چیک کر لیں یا پھر جب تک بسکٹ نیچلی سائٹ سے گولڈن نہ ہوں تب تک آپ انہیں بیک کیجئے گا اور اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں تو آپ نکال لیجئے گا تو گائز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی خستہ بن کر تیار ہوئے ہیں بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور آٹے سے ہم نے دھیر سارے بسکٹ تیار کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ آدھا آٹا اور آدھا میدہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آٹے سے بہت زیادہ خستہ بسکٹ جو ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست بسکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے گی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور اگر ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرا دوسرا پورٹری چینل سنگ سنگ چلیں اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن باکس میں دے دیا ہے اور یہاں اوپر بھی آپ کو اس کا لوگو دکھائی دے رہا ہوگا تو ویزٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ